جھارکھنڈ میں اقلیتوں کے ساتھ جو دوربیوہار اور جو ظالمانہ رویہ ہو رہا ہے اس کی طرف میں پورے صدن کا دھیان اکٹھا کرنا چاہتا ہوں سر اٹھارہ مارچ دو ہزار سولہ کو گاؤں نوادہ بلوک بالو مات تھانہ ہیرنج کا یہ واقعہ وہاں کے غریب اقلیت کے لوگ کے جینے کا دو ہی راستہ ہے یا تو مہوا چنے یا مہوا چن کر کے بیچے تو ان کا جویکہ چلتا ہے سر یا مزدوری اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا جویکہ نہیں ہے وہاں کے مظلوم انساری اور امتیاز خان بازابتہ رسید لی ہوئی اور بازابتہ طور سے ان کا ایک پرانا کاروبار ہے جو بھائنس اس میلہ سے خرید کر اس میلہ میں بیچتے ہیں کسانوں کو دیتے ہیں سر لیکن اٹھارہ مارچ کو صبح بھور میں جب وہ میلہ جا رہے تھے جس ظالمانہ طریقے سے ان لوگوں کو پیڑ میں رسی ڈال کر کے فانسی دی گئی ہے سر میں سمجھتا ہوں انگریزوں نے اسی سزا بھارتیوں کو نہیں دی ہوگی اور اب بھی ہزاری باغ میں اور حیرت تو اس بات کی ہے سر کہ وہاں کے مکمنتلی نے ہم کو لگتا ہے کہ وہاں کے اقلیتوں کو بھارتیوں نہیں مانا بھیگ کے طور پر ایک لاکھ روپیہ کی بات کی اور کہا کہ ایک لاکھ روپیہ ان کو ڈی سی دے دے اس سے بھی زیادہ سر شرم کی بات ہے ہمیں ڈیارہ میں پورے صدن کی توجہ چاہتا ہوں بھروسہ ٹوٹ رہا اقلیتوں کا جس طرح سے وہاں کا آپ کے ٹنڈوہ ٹھانے کا ایک ٹھانہ پدہ دکاری جو وہاں ڈپوٹیشن میں آئے تھے لون آرڈر دیکھنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے انصاف مانگنے آئے تھے لوگ نیائے مانگنے آئے تھے لوگ تھانہ میں ان کی موٹر سائیکلوں کو توڑا گیا مظلوم انصاری کے چچا اور بھائی کی داریہ نوچی گئی اس سے زیادہ تو اس وقت ہو گئی جب ہمارے حب بلوطنی کو گالی دیا گیا اور کہاں گیا پاکستان جاؤ پاکستان یہ بھیگنے والے کون ہو گئے ہمیں پاکستان بھیگنے والے ہمارے باپ دادا کی تاریخ پڑھے جب ملک کی آزادی کی بنیاد پڑھ رہی تھی تو ان لوگوں نے ایک ہی ٹرے رکھی تھی جو آجو حب بلوطنی کا سیڈی فگٹ باٹ رہے سرحد کا کون سو علاقہ ہے جو میرے باپ دادا کے خون سے لال نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں جو دھرم کے نام پر مذہب کے نام پر باٹ رہے ہیں میں انصاف چاہتا ہوں اسی کے ساتھ سے میں اس تھانا پدادی کاری کو اس تھانا پدادی کاری کے برخواستگی کا بھی مطالبہ کرتا ہوں اور ابھی ہزاری باق چاہ چھے دنوں سے نہیں ہے پندرہ دنوں سے جل رہا ہے ریٹن بائی مسٹر میشیل سٹیٹنگ دیکھیں کہ میس سونیا گاندی is the main سٹیٹنگ دیکھیں کہ میس سونیا گاندی